پیس کی کمی سامج کی کمی بلکہ پیسے کی سامج نہ ہونے کی وجہ سے پریشن رہتے ہیں جب ہم پیسے کو صحیح سے مینج نہیں کر پٹے تو ہمارے جیون میں تنب اور چنتہ بد جاتی ہے روز کماؤں روز کھاؤں یہ زندگی کا نہیں مشکل کا دور ہے آج کے سامج میں صرف پیسے کمانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس سے صحیح سے انویسٹ اور ساووے کرنا بھی ضروری ہے پیسے کی صحیح سامج نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے نہیں بد پٹے ہم اکثر فائنانشل پلاننگ اور بجٹنگ کو نظارانداز کر دیتے ہیں جو ہمیں ارثک مشکلوں میں دال سکتا تھا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم پیسے کو سمجھیں اسے اپنا گلم بنین ملک نہیں فائنانشل لٹیرسی کے مدھیم سے ہم اپنے پیسے کو صحیح سے منجر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں فائنانشل لٹیرسی کی ضرورت ہے فائنانشل لٹیرسی کا مطلب ہے پیسے کے معاملے میں صحیح گیان اور سمجھ ہونا اپنے آپ کو پیسے کے معاملے میں ایجوکٹ کرنا ضروری ہے فائنانشل ایجوکیشن سے ہم اپنے آرثک فیصلے صحیح سے لے سکتے ہیں اور اپنے بھاوشیہ کو سرکشت کر سکتے ہیں تب ہی ہم اپنی زندگی میں صدھار لے سکتے ہیں جب ہم پیسے کو صحیح سے منجر کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں خوشی اور سنتوشتی آتی ہے آگے بڑھتے ہیں ایک ایسے ہی شخص راوی کی کہانی کی طرف جس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ تھا راوی نے کیسے اپنے جیون میں فائنانشل لٹریسی کے مدھیم سے صدھار کیا آئیے جانتے ہیں راوی ایک عام آدمی تھا وہ ایک سادھارن جیون جیتا تھا اور اس کی دنچریا میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں تھا نوکری کرتا تھا گھر چلاتا تھا وہ اپنے پریوار کے لیے ہر سمبھا پریاس کرتا تھا لیکن پھر بھی کچھ کمی محسوس ہوتی تھی لیکن ہر مہینے پیسے ختم ہو جاتے تھے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کی محنت کی کمائی کہاں جا رہی ہے میں پریشان رہتا تھا کہ پیسے کہاں جاتے ہیں ہر مہینے کے انت میں میں چنتت ہو جاتا تھا اس نے کبھی بجٹ نہیں بنایا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ کیسے اپنے خرچوں کو مینج کرنا ہے نہ ہی کبھی سیونگ کے بارے میں سوچا تھا وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ سیونگ کرنا مشکل ہے ایک دن اس نے اپنے ایک دوست سے اپنی پریشانی شیئر کی دوست نے اس کی بات دھیان سے سنی اور اسے سلاح دی دوست نے اسے بتایا کہ وہ فائنانشل لٹریسی ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے اس نے بتایا کہ اس ورکشاپ سے اسے بہت فائدہ ہوا ہے روی کو یہ آئیڈیا اچھا لگا اس نے سوچا کہ شاید یہ ورکشاپ اس کی بھی مدد کر سکتی ہے اس نے بھی ورکشاپ جوئن کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اس نے آن لائن ریجسٹریشن کیا اور ورکشاپ میں بھاگ لیا وہاں اس نے سیکھا کہ کیسے بجٹ بنانا ہے اور پیسے بچانا ہے ورکشاپ میں راوی نے بیسک فائنانشل سٹریٹیجی سیکھی اسے بتایا گیا کہ بجٹ بنانا کتنا ضروری ہے ساتھ ہی سیونگ کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ورکشاپ میں اسے بجٹنگ ایپس کے بارے میں بھی بتایا گیا راوی نے سب بھیان سے سنا اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اپنی لائف بدلے گا ورکشاپ کے بعد راوی نے اپنا منتلی بجٹ بنایا اس نے اپنے خرچے کم کیے اپنے دوست کی صلاحہ پر راوی نے ایک بجٹنگ اپ ڈاؤن لوڈ کی اس سے اسے اپنے خرچے ٹریک کرنے میں مدد ملی راوی نے ہر مہینے کچھ پیسے سیو کرنے شروع کر دیے اس نے ایک ریکارنگ ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ بھی کھلوایا کچھ مہینوں میں ہی راوی کی لائف میں پوزیٹیو چینجز آنے لگے اس نے اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھائے دھیرے دھیرے اس کی مہنت رنگ لانے لگی اور اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آگے پیسوں کی ٹینشن کم ہو گئی اب راوی کو فائنانچل سٹیبیلٹی کا احساس ہونے لگا تھا اس نے اپنے خرچوں کو مینج کرنا سیکھ لیا تھا اور سیونگز بھی کرنے لگا تھا اب وہ اپنی فائنانچل کے ساتھ کھل کر انجوائی کر پاتا تھا پہلے جو سمیہ فائنانچل وریز میں بیٹتا تھا اب وہ سمیہ فائنانچل کے ساتھ ہنسی خوشید بیتانے لگا اس کے چہرے پر ایک الگ ہی کانفیڈنس تھا اس کی سیلف اسٹیم بھی بڑھ گئی تھی اور وہ اپنے فیوچر کو لے کر اپٹیمیسٹک محسوس کرنے لگا تھا راوی کو احساس ہوا کہ پیسے کی سمجھ کتنی ضروری ہے اس نے فائنانچل لٹریسی کی امپورٹنس کو سمجھا اور اسے اپنی لائف کا ایک اہم حصہ بنا لیا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ یہ نالج دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا اس نے سیمنرز اور ورکشاپس میں حصہ لینا شروع کیا اور لوگوں کو فائنانچل مینجمنٹ کے بارے میں جاگروپ کرنے لگا راوی کی جرنی نے نہ صرف اس کی لائف بدلی بلکہ اوروں کے لیے بھی انسپیریشن بن گئی راوی نے اپنے کالیگز کو فائنانچل لٹریسی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا انہیں ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لیے انکاریج کیا راوی کا ماننا تھا کہ یہ نالج ہر کسی کو ہونا چاہیے کیونکہ گیان باتوں سے نہیں عادت سے بدلتا ہے اور یہ عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے موسیقی